السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہم اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکری آدھا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمایا اور روزہ اقدس پر حاضری نصیب فرمائی اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ میں اللہ کے گھر حاضری دے اور روزہ اقدس پر سلام پیش کریں کہ اس پر ہم اللہ کا شکری آدھا کریں وہ کم ہے اور اسی طرح ہم شکری آدھا کرتے ہیں ان تمام احباب کا ان تمام حضرات کا کہ جو ہمارا یہاں آنے کا ذریعہ بنے جس سے میری مراد اقرا حمدنات اکیڈمی ہے جس کے تحت دہلی میں اول انڈیا مسابقہ القرآن کریم مناقض ہوا بکیفیت ترتیل مناقض ہوا اور اس میں ہم تینوں حضرات نے یعنی حضرت قاری زیالبار صاحب آسام سے اور اسی طرح قاری محمد زید صاحب مزفر نگر سے اور بندہ ناچیز یعنی خالد جو ہے ہریانہ سے ہم تینوں حضرات نے اس میں پوزشن حاصل کی چونکہ وہاں اول دوم سوم تک جو ہے عمرہ کا پیکش تھا بطور انعام کے اس پیکش کے تحت ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تو اس وجہ سے ہم ان تمام حضرات کا خصوصاً حضرت قاری فضل الرحمان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تارین میں بہترین ان کو بدلہ نصیب فرمائیں اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں اسی طرح ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے مفتی حسام الدین صاحب دون برکاتہ ملالیہ کا کہ جنہوں نے اس عمرے کی کارروائی کو شروع سے لے کر آخر تک بہترین انجام دیا اور انجام دے رہے اور چونکہ حضرت ہمارے ساتھ سفر میں ہیں ہم جب بھی حضرت سے جو ہے عمرے سے مطالق کوئی بھی بات چیت جو ہے موچھا کر دیتے تو بہت اچھی طریقے سے مضبط طریقے سے اس کا جواب دیتے تھے اور الحمدللہ حضرت ہمارے ساتھ سفر میں ہیں اور ہمیں ہر بات پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں چونکہ ہم جو ہے اب سفر کے بلکل اخیر میں ہیں تو اس پر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی اور دعا کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں اپنے دھر کے حادے نصیب فرمائیں اور ان تمام حضرات کی ان کاویشوں کو قبول فرمائیں وَجَزَاكُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ جَزَا سلام علیکم